وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا جس میں پندرہ نکاتی اجنڈے پر غور کیا جائے گا وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پندرہ نکاتی اجنڈے پر غور کیا جائے گا ذرائع کے مطابق اجلاس میں سرکاری گاڑیاں وزیراعظم آفس کے ڈسپوزل پر رکھنے اور ڈی جی سی اے اے کے ایڈیشنل چارج کی توسیع کی منظوری دی جائے گی کابینہ کو پی آئی اے کے منافع اور نقصان سے متعلق، معاشی اشاریوں سے متعلق اور ریلیوز کی بحالی کے اثر نو پلان پر بریفنگ دی جائے گی اس کے علاوہ کابینہ اجلاس میں ایگزیکٹیو ڈیریکٹر سٹیٹ لائف انشورنس کی تائیناتی کی منظوری بھی دی جائے گی اسلام آباد وائل لائف بورڈ کے غیر سرکاری ارکان کی نامزدگی کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے درائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں لیگل ایڈ اینڈ جسٹس آثارٹی ایکٹ دوہزار بیس لاغو کرنے کی تاریخ کی منظوری بھی دی جائے گی